فوڈ سکیورٹی ای سی سی پنجاب ایگریکلچر پنجاب حکومت اور دیگر تمام سٹیک ہولڈرز نے ایک جگہ کٹھے بیٹھ کے فیصلہ کیا ہے کہ کاشت کار بھائیوں کو اس سال دیگر سالوں کی نسبت زیادہ رلیف دیا جائے زیادہ نامات دیے جائے زیادہ سبسیڈی دی جائے تاکہ وہ بھرپور طریقے سے گندم کی جو کاشت ہے اس کو بروقت کر سکیں اور اپنے ملک کی جو پیداوار ہے اس کو ہم بڑھا سکیں ہمیں دیگر ملکوں سے اپنی جو خراک کے طور پر گندم ہے وہ ہمیں نہ منگانی پڑے تو اس لیے محکمہ ذرات حکومت پنجاب پچھلے سالوں کی نسبت اس سال گندم کی کاشت پہ سبسیڈی فی بیگ پندرہ سو روپے اور فی اکڑ کاشت کار جو مقابلے کے طور پہ فصلیں کاشت کرتے ہیں وہ بیس ہزار پہ فی اکڑ حاصل کر سکیں گے اس کے علاوہ فاس فورسی جو کھاتے ہیں گندم کی کاشت سے لے کے کھاد کے ٹائم پیریڈ تک اکتیس دسمبر تک کھادوں پہ بھی اضافی رقم حاصل کر سکیں گے اس کے ساتھ ساتھ جو پٹاش کھاتے ہیں ان پہ ابھی سبسیڈی کی ایکسٹینشن جو ہے یا زیادہ ہونے کا ابھی تک اطلاق نہیں ہوا دیگر جو فاس فورسی کھاتے ہیں جس میں ڈی اے پی ہے ان پی ان پی کے ایس ایس پی ان کھادوں پہ پنجاب گورنمنٹ کسان بھائیوں کو سبسیڈی کی رقم مہیا کرے گی اور اس کے ساتھ ساتھ جو گندم پہ ای وچر اس کے سیڈ پہ لگا ہوا ہے اس کی رقم بھی کاشت کاروں کو دے گی ایک چیز کسان بھائی اس کا خیال رکھیں کہ یہ جو وقتی سبسیڈی ہوتی ہے جو صرف فصل کے دورانیے کے اندر ہوتی ہے یہ ایک لیمیٹیڈ سبسیڈی ہوتی ہے زیادہ سے زیادہ کسان بھائی اس سکیم سے مستفید ہونے کے لیے پہلے آئیے پہلے پائیے کی بنیاد پہ اس سبسیڈی کو حاصل کر سکیں گے تو کاشت کار بھائیو جلد از جلد گندم کی کاشت جو ہے وہ آپ سٹارٹ کریں گے اس میں اپنی خادے مکمل کریں گے تاکہ یہ سبسیڈی جو گورنمنٹ دے رہی ہے یا نامات دے رہی ہے وہ آپ حاصل کر سکیں